آج جمعہ المبارک ہے سترہ فروری دوہزار تئیس پچیس رجب چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہیں پی ایم پیکج ملازمین کو معقول سکیورٹی فراہم کی گئی پنڈتوں کی گھر واپسی دور نہیں انتظامیہ تمام حقیقی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار منوج سنہا ایک اور خبر اسی اخبار سے کرنا سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ملٹنٹ ہلاک ایک فرار کمرواری میں پرسرار فارنگ سے سنسنی اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرکھی لکھتے ہیں واتو شپیہ میں دس افراد ہپیٹیٹس کے شکار ایک سو تین کے نمونے زیر تشخیص مزرس سہت پانی بنیادی وجہ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی جمع کشمیر میں امن میں اب کوئی خلل نہیں ڈال سکتا نوجوان اب ترقی کی بات کر رہا ہے پتراو ختم ہو گیا تین سال پہلے کشمیر سے تشدد کشیدگی کی یہ خبریں آئی تھی لیکن اب بڑی تبدیل ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں امید شاہ بی جے پی حکومت کی مدت کے دوران سبھی مذاہب اور ذات پات کے لئے ترقی کے منصوبوں پر کام کیا گیا ایک اور خبر اسی اخبار سے جمع کشمیر حکومت نے دو افسران کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا حکم جاری کیا افسران کو محکمے میں غیر فال اور بد دیانتی کے عمل میں ملوث پایا گیا تھا حکام آج کے روز نامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی رامبن میں سبزی سے بھری ایک گاڑی لڑا گئی ڈرائیور حلاق اسی مقام پر ایک حادثے میں بانحال کے ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع آج کے بیبی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر ہائیوے پر پتھر گرنے اور ہٹانے ٹریفک کے رکنے اور چلنے کا سلسلہ جاری کل یک طرفہ طور گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی پھنسی ہوئی گاڑیوں کو ترجیح آج کے روز نامہ تامل ارشاد کی شہ سرخی جمعوں میں فورسٹ ریسورس منیجمنٹ سینٹر کا افتتہ نیشنل ٹرانزٹ پاس سسٹم کا آغاز جنگلات کا تحفظ جامع ترقی کے لئے اہم ہر شہری گرین وارئر بنے اور موسمیاتی تبدیلی آب و ہوا کے استقام برکام کرے لیفنن گورنر ایک اور خبر شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقع گلمرگ میں منفی دو سری نگر میں ایک اشاریہ تین اتوار اور سونوار کو برف و باران کی پیش گوئی ایک اور سرخی لیتے ہیں اسی اخبار سے لکھتے ہیں جمعوں میں کرونا کے دو نئے معاملے درج وادی میں کوئی متاثر نہیں آج کی روزنامہ شہرمین ٹائم سے سرخی لداخ کے مختلف گروپوں نے دلی میں احتجاج کیا ریاست کا درجہ دینے چھٹے شرول کا درجہ دینے کا مطالبہ ایک اور خبر پوچھ میں لائن اوف کنٹرول پر جنگل میں بھیانک آگ آج کی روزنامہ سرینگر جنگ سے سرخی ہندوستان اقوام متحدہ کے سماجی تراقی کے کمیشن کے باسٹویں اجلاس کا صدر منتخب ایک اور خبر سوچھ سرویکشن گرامین سرینگر کا ملک کے ایک سو چھپن ازلا میں پہلا مقام حاصل یہ زلہ سرینگر کے لیے ایک قابل فقر لمحہ ہے ڈیپوٹی کمیشنر سرینگر محمد اعجاز اسد آج کی روزنامہ گھڑیال سے سرخی جل جیون مشن نے عوام کی زندگی اور رہنسہن کو یک سر تبدیل کیا وزیر آزم ایک اور خبر لیفنن جنرل بی ایس راجو شمالی آرمی کمانڈر جبکہ لیفنن جنرل ایم وی سچندر کمار فوج کے نائب سربرا مقرر ایک اور سرخی مہاشو راترہ تہوار کے پیش نظر سرینگر میں محکمہ فشریز کی طرف سے ٹراؤٹ مچھلیوں کے سیل پوائنٹس قائم آج کے روزنامہ خوشال کشمیر سے سرخی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی برپاری اور بارشوں کا امکان جمہو کشمیر اور لداخ میں شبانہ درجہ حرارت میں نمائیں بہتری ایک اور خبر انہدامی کا روائی قانون کے مطابق کسی مجبور اور بیبس کو چھیڑا نہیں جائے گا وزارت داخلہ پونچ راجوری میں کسٹوڈین ڈیپوٹی جنرل کی جانب سے اجرہ کی گئی نوٹسوں کا معاملہ فی الحال التوا میں آج کی روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں ڈاک نے جمہو کشمیر میں پرانی پینشن سکیم کی بحالی کا مطالبہ کیا نئی پینشن سکیم سے سرکاری ملازمین اپنے مستقبل کے حوالے سے عدم تحفظ کی شکار ایک اور خبر ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے عوام کی بہتر خدمت کے لیے لائبریز ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہبان